بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے امید کرتے ہیں آپ ساتھ بہن بھائی خرید سے ہوں گے اور خوش ہوں گے تو آج ہم آپ کے ساتھ چکن ٹکا بوٹی کی ریسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں بلیو کریں بنانا بہتی آسان ہے بہتی مزیگی بانتی ہے تو چلتے ہیں جی اپنی ریسپی کی طرف ایک کلو ہم نے لے لیا ہے چکن چکن میں ہم اچھا خاصا پانی ایڈ کریں گے اتنا پانی ایڈ کر لینا ہے ہم نے جتنا یہ ہمارا چکن اچھی طرح ڈپ ہو جائے مطلب چکن ڈوب جائے تو ساتھ ہی ہم کر دیں گے دو چمچ ونیگر آیڈ سرکے کے آیڈ کریں گے سرکا آیڈ کرنا بہت ضروری ہے ساتھ ہم کر دیں گے آدھا چمچ نمک آیڈ اور اس کو اچھی طرح مکس کر کے کر دیں گے سرکے سے ایک تو یہ اٹھا ہے کہ ہمارا چکن اچھی طرح جوسی بنتا ہے ساف ہو جاتا ہے اس کو بہت زیادہ ساف کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے تو اس کو کر دیتے ہیں جی سائٹ پہ پندرہ سے بیس منٹ پندرہ سے بیس منٹ ہمارے تقریبا ہو گئے ہیں تو ہم لے ہیں جی چکن کو اچھی طرح توت آ کے نوات تو آ کے تو چکن کا پانی ہم نے ڈرین کر لیا تھا اب ہم چلتے ہیں جی اپنی سپائسیز کی طرف اس میں سب سے بہلے ہم آئیڈ کریں گے ایک سامنے ہمارے پاس لہسن ایڈر کا پیسٹ ہے اور ساتھ ایک ڈی سپون ہم اس میں کریں گے نمک آئیڈ اور ان دونوں چیزوں کو چنگی طرح مل مل لینا ہے اچھی طرح مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم چلتے ہیں یہ اپنے دوسرے سپائسیز کی طرف جو بہت زیادہ نہیں ہے لیکن بلکل پرفیکٹ ہے آپ بے فکر ہو کہ ہمارے یہ ریسپی ٹرائی کریں آپ کو بہت مزا رہے گا تو اب ہم اس میں آئیڈ کر لیتے ہیں ایک ڈی سپون ہلتی پوڈر اور ساتھ ہم کریں گے دردری کوٹی ہوئی لال مرچے جو ہمارے پاس ایک آدھا چمچ تھی وہ آئیڈ کی ہیں ایک چمچ ہم اس میں دردرا کوٹا ہوا دنیا آئیڈ کریں گے اس کو بہت زیادہ پوڈر نہیں بنا لینا اور ساتھ ہی آدھا چمچ ہم اس میں کر لیں گے آدھا چمچ سے کم ہی ہے کوٹا ہوا جیرہ اور تھوڑا سامنے کی ہے کچھری پوڈر آئیڈ اگر آپ کے پاس کچھری پوڈر نہ ہو تو آپ اس میں پوڈر بھی آئیڈ کر سکتے ہیں اور سبز مرچے ہیں یہ تھوڑی سی ہم نے تین پیس لے لیے تھے ان کو ہم نے دردرا سا کوٹ لیا تھا ان کو مکس کرنے کے بعد پھر ہم دوبارہ کریں گے اس کے اوپر مستر پیسٹ آئیڈ تقریباً ایک ٹی سپون کے قریب اور تھوڑا سامنے کریں گے اس کے اوپر سویا سوس بہت زیادہ نہیں آپ کے سامنے ہیں یہ ایک ایجی ٹکن کے لیے بہت زیادہ آئیڈ کریں گے تو پھر ان کا مزہ ایک عجیب سا ہوتا ہے تو اب ہم نے اس کو چھوڑ دیا تھا ایک گھنڈے کے لیے آپ چاہیں تو اس کو ٹیک بھی پکا سکتے ہیں لیکن اس کو ایک گھنڈہ تو لازمی چھوڑیں ٹائم ہو تو چار سے پانچ گھنڈے یا اوور نائٹ تو اب ہم نے لگا لینے ان کو سیکھوں کے اوپر سیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس گول والی ہیں یہ تو نہیں چلیں گی ہمارا اسمار کافی گھنے گا ہم نے جاتا ہے جیسے وہ آئے گا تو ہم ان کو کر لیں گے ٹرانسفر اپنی چھوڑے والی سیکھوں کے اوپر تو آگے ہیں جی ہم فلیم کے پاس جو ہم نے کوئلے جلائے ہوئے تھے ان کو بہت زیادہ ہم نے بہت زیادہ فلیم کو ہم نے ہائی نہیں کر لینا ہے ہواہو دے کے کوئلے جیادہ تیز نہیں کر لینا ہے آپ کے سامنے نہیں ہیں یہ تھوڑے مدم سے ہیں بہت زیادہ نہیں ہے کیونکہ ہماری جو انگیتھی ہے یہ بہت زیادہ ہونچی نہیں ہے یہ تقریباً تین ہونچ کے قریب ہے اگر آپ جب بھی یہ ریسپی بنائیں جب بھی ٹرائی کریں تو آپ میکسور کریں کہ انگیتھی تھوڑی ہونچی ہو تقریباً پانچ سے چھینچ تو جیسے ہی انگیتھی آپ ہونچی لیں گے تو یہ بڑے مزے کے بنتے ہیں بہت ہی جوسی اور نرم بنیں گے جلیں گے نہیں ہمارے ہی روم میں پچھلے دنوں میرے دوستوں نے میں نے دھوکے جی چکن میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا تو آئی ہیں آ کے ساٹھ سوٹ کے بڑا گرگ کر کے پھر مجھے فون کر رہے ہیں آ جاؤ پھڑا فٹ ہم نے دیار کر دی ہے تو جب میں آیا دیکھا تو وہ جھلے ہوئے تھے کافی زیادہ تو آپ نے یہ بات یاد رکھنے کہ ان کو جلانا نہیں ہے اوپر سے جل جاتے ہیں تو پھر وہ ایک چیسٹو جو ہوتا ہے نا عجیب سا ہوتا ہے تو فلیم کے اوپر رکھنے کے بعد ہم نے ان کو تین سے جارمنٹ ایک سائٹ بے پکانا ہے بلکل لو فلیم ہے تیز نہیں ہے تین سے جارمنٹ پکانے کے بعد سائٹ جینٹ کریں گے اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر آئل آئٹ کرنا ہے آئل ہم نے میرینیٹ کرتے ہیں وقت بھی دو چمچ آئٹ کر لیا تھا جو شاید آپ کو دخانہ بھول گئے ہیں یا نہیں دخوا سکے تو اس کے لئے کہ ان کو تقریباً ہم نے کم تکم بارہ سے پندرہ منٹ کے آس پاس لو فلیم پر پکانے لینا ہے تو یہ بارہ سے پندرہ منٹ میں اچھی طرح جوسی نرم ملائی کی طرح ملائی بہت مزید والے بن کے ریڈی ہو جاتے ہیں آپ کے سامنے کافیات تک تو ان کا کلر چینج ہو گیا تو اس کے کلر کے بارے میں آپ نے ہمیں اپنا دینا ہے فیڈبیک ہمیں رہے گا آپ کے فیڈبیک انتظار بہت سیمپل ریسپی ہے بہت آسان ہے آپ نے ضرور کرنی ہے اور اب ہم ان کو اتار لیتے ہیں اپنی سیکھوں کے اوپر سے دیکھ سکتے ہیں بلیو کرنا ہے یہ بڑی نرم ہے اتنے مزید والے بن کے ریسپی تیار ہوتی ہے آپ نے ضرور کرنی ہے تو اس کے کلر کے بارے میں بہت ہمیں بتانا ہمیں بہت پیارے بن کے ریڈی ہوتے ہیں تو ملتے ہیں کسی نئی ریسپی میں نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت